موسیقی 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 چلا سو تھینکیو سو مچ نمبر آف پرسن نے یہاں پر ٹائپ کیا کولیب جی آپ بیٹھ جائیے پلیز آپ ایسے لیٹ کر پیننگ مت سنیں کولیب سنگ جی اچھے نہیں لگتے کل آپ مٹنگ میں چلتی مٹنگ میں نا آپ نے اپنا کام کرنا شروع کر دیا تھا جب باقی کام سارے ہم کھڑے ہو کر بیٹھ کر کرتے ہیں تو ہم مٹنگ سننے کا فوریور منورنجن کے لیے نہیں ہے پلیز یہاں پر اگر ہم نے بیجنس میں آگے بڑھنا ہے یہ بوٹل ہے نا میں آپ کو بتاتا ہوں اگر آپ اس کو ایسے ٹیڑی کر دے تو اس میں کچھ ڈالا جا سکتا ہے بتاؤ اس کو بھرا جا سکتا ہے اگر اس کو بھرنا ہے نا تو بلکل سیدھا کرنا پڑے گا اسی لیے ہمیں بھی اپنے آپ کو آگے لے کر جانا تو سیدھا ہونا پڑے گا بلکل ہے ہمارے پنجابی میں بولتے ہیں ایک چرخہ ہوتا چرخے میں پہلے پنجابی جانا چیکنا ٹکڑا ہوں دا تو وہ سیدھا ہونا پڑے گا بلکل ایسا سپریٹ پھر کامیاں بھی ملتی ہیں سو میرا نام منجود سنگھ ہے تھانکیو سو مچ تو آپ میں سے کچھ لوست ایسے جو ہوں گے جو ویری پرس ٹائم آج کی سکریننگ شیشن میں ہوں گے چنوں نے پہلی بار سکریننگ شیشن کو جوائن کیا ہوگا اور نمبر آف پرسن وہ ہیں جو كنٹینیوس میٹنگ میں ہوتے ہیں لگا تار ہر و جیسے کلدی傳 جی کو میں ہر روز میٹنگ میں دیکھتا ہوں جن سیزی سپروائزر ہیں دویندر جی كنٹینیوس میٹنگ میں رہتے ہیں عرقیندر جی ہے اور بہت سارے ساتھی ہیں جو لگا تار میٹنگ میں ہوتے ہیں کچھ ہی کے ساتھی ہیں جن کو جن کو جو نئے چہرے ہیں جن کو میں پہلے بات تو آپ دوستوں ہیں یہاں پر اسس ننڈا سر کی ویڈیو دیکھا بہت سارے لوگوں نے یہ ویڈیو بہت تی بار دیکھ لی ہوگی اور اس ویڈیو میں انہوں نے اپنا سفر کہاں سے بتایا سر نے کہ پہلے انہوں نے اپنا سفر بتایا پرائیوٹ جوب تھا کہ پرائیوٹ جوب سے انہوں نے اپنا سفر چالو کیا تھا اپنی جندگی کی جرنی شروع کری تھی آپ نے ان کو احساس ہوا کہ پرائیوٹ جوب سے بات بننے والی ہے نہیں ہے اگر جندگی کو کچھ بڑیا بنانا ہے تو انہوں نے اس کے بعد اپنی خود کی فیکٹری لگائی اس سے بھی ان کو جو چاہیے تھا وہ نہیں مل پا رہا تھا ان کو لگتا تھا کہ اس سے بھی شاید میرے پوچی جہاں حاصل نہیں ہوگی تو انہوں نے جو تیسرا اگلا سٹیپ لیا اس کے بعد انہوں نے لائی سی آف انڈیا کو جوائن کیا انشورنس ایکٹر میں کام کرنا چلو کیا اور یہ چیز بھی سر نے اپنی ویڈیو میں بتائی اور آفٹر دیٹ پیرنٹس کی ہیلتھ کے وجہ سے ان کا فوریور کے ساتھ جڑنا ہوا اس پروڈکٹ کے ساتھ جڑنا ہوا تو اس کے بعد کی جو لائیف سر سے پہلے جو پیرنٹس کی ہیلتھ ملی وہ تو ملی ہی ملی لیکن آفٹر دیٹ جو ٹرانسفورمیشن جندگی میں فوریور لے کر آئی ہوتی ہے جس کے بعد انہوں نے مطلب آپ دیکھو کہ ایک چھوٹی سی گاڑی سے یا تیس لاکھ تک کی گاڑی تک پہنچے چندگاڑ سے لے کر امریکہ تک کا انہوں نے جو سفر تیہ کیا آج اپنے فیملی کو اگر میں بات کروں سر کا بیٹا ہاتھ فورن میں مطلب سیٹرڈ ہے ای ٹھنک وہ بھی نیوزی لینڈ ہی ہے شاید میرے کال میں پکا میرے کوئی کلیارٹی نہیں ہے شاید لیکن اتنا جرور پتا ہے کہ فورن میں تو یہ سارے کا سارا وہ سے کب ہوا فوریور میں آنے کے بعد یہاں پر مہنت کرنے کے بات لیکن دوستو اثر ہوتا کیا ہے بہت بارنا ہمیں باتوں کو جو باتیں سن رہے ہوتے ہیں ان کو اپنے منورنجن کی درہ لے لے اور خاص کر کے تب سے خاص کر تب سے جب سے جھوم پر میٹنگ ہونے لگے تب سے تو بندے نے زیادہ اس کو منورنجن نہیں سمجھ لیا جب مطلب پہلے اپنے اپلائن سے سینئر سے مل کر جب میٹنگ ہوتی تھی تو بندہ اس کو ایک میٹنگ کی درہ سمجھتا تھا لیکن اب اس کو جیسے ابھی چلتے 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 بیچ میں جھوم مٹنگ آگے تو یہ لگا لی بیچ میں چلو کوئی نا کوئی اور گاں سن لیا جاتا ہے تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اپنے منورنجن نہ سمجھیں ہر کوئی ویراد کو لی نہیں بند سکتا ہر کوئی شارو خان نہیں بند سکتا ہر کوئی مہندر سنگھ دھونی نہیں بند سکتا لیکن فور آئیور میں ہر کوئی مینیجر بند سکتا ہے ہلو فور آئیور میں ہر کوئی مینیجر بند سکتا ہے میرا کو خوشی ہے کہ ہماری اس میٹنگ میں 18 سال کا لڑکا بھی بیٹھا ہے اور ہمارے ساتھ اس میٹنگ میں آئی تنگ 7 سال سے اوپر والے لوگ بھی بیٹھے ہیں کلیر اور ہماری اس میٹنگ میں 18 سال کے بوڑے نہیں بھی آئے ہیں اور ہماری اس میٹنگ میں 7 سال کے نوزبان آئے ہیں ہلو یہ لنک گیا ہوگا بہت سارے لوگوں کے پاس اور جو 18 سال کے 19 سال کے 20 سال کے بوڑے ہیں وہ لیٹ گئے ہوں گے اور جو 7 سال کے نوزبان ہیں وہ ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں جن کے ابھی سپنے جندہ ہیں دوستو جن کے سپنے جندہ ہوتے ہیں وہ جوان ہوتے ہیں عمر چاہے کچھ بھی ہو امیتہ بچن کی ایج ہم میں سے نا جتنے بھی بیٹھے ہیں سب سے زیادہ ہے امیتہ بچن کی عمر ہمارے ساتھ دویندر سر بیٹھے ہیں اور بھی سار یہاں پہ بیٹھے ہیں ان سے زیادہ ہے امیتہ بچن کی ایج اور وہ آپ پتہے کیا ہیں آپ ٹی وی پر دیکھنا وہ سلائس کی ایڈ کر رہا ہے مازہ کی ایڈ کر رہا ہے ٹی وی پر سلائس جو ابھی گرمیوں کا سیزن آگے ہیں اس کی ایڈورٹائزمنٹ کر رہا ہے امیتہ بچن اسی سے پلس سال کی ایج اس کی ابھی بھی سپنے ہیں جندہ ہیں تو دوستو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو نندہ سر کی آپ نے سٹوری دیکھی وہ کہاں سے شروع ہوئی کہ امریکہ تک پہنچ گئی اس کے پیچھے کا جو یوگدان تھا وہ تھا دیکھو بہت سارے لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ تُو سی سی کرنے سے جلدگی بدل جاتی ہے اور اگر میں نے تُو سی سی نہیں کیا تو زندگی نہیں بدلے گی رائٹ اور ایکچیل چیز کیا ہے میں آج آپ کو بتانے گا تُو سی سی دوستو آپ کو اپنی قابلیت کو درشانے کا موقع دیتا ہے جو بندہ تُو سی سی نہیں کرتا وہ یہ ہی نہیں چیک کرتا پاس سکتا کہ میرے میں کتنا دم دھا جو بندہ تُو سی سی نہیں کرتا وہ یہ ججی نہیں کر پاتا کہ میرے میں کتنا دم تھا ایک بات بتا دیتا ہوں دوستو آج کسی کے بھی گھر میں چلے جاؤ آپ 20-25-30 ارکی تو اس کے گھر میں LED لٹکی ہوتی ہے چاہیے اس نے وہ گشتوں پر لاکر انٹکائی ہو کسی کے بھی گھر میں چلے جاؤ آپ وہاں پر آپ اس کے گھر میں موٹر سائیکل ملے گی اور آج حالات ایسے ہیں کہ چھوٹی سے چھوٹی بائیک بھی خرید نہیں ہونا تا لاکر پی سے اوپر آتی ہے تیک لاکر پی کی بائیک ہر کسی کے گھر پہ ہے اور اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں لوگوں نے میں بلکل نیچنی کٹیگری سے بات کر رہا ہوں ہر انسان اور جو تھوڑا سا ہی اپنے آپ کو بندہ تھوڑا سا بھی سمجھتا ہے وہ اس نے اپنے گھر میں AC بھی مینٹین کیا ہوا ہے کوئی چھوٹی موٹی گاڑی بھی مینٹین کی ہوئی ہے تو ہر کوئی انسان کہیں نہ کہیں انویسٹمنٹ کرتا اور وہ 2CC اگر کر لیتا ہے تو وہ اپنی اپنے آپ کو چیک کر سکتا ہے کہ میں کہاں تک جا سکتا اگر دیکھو جو بندہ 2CC نہیں کرتا وہ بھی صبح اٹھے گا سارا دن کام کرے گا مینٹ کرے گا 2CC کرنے سے ہماری مینٹ کا ہمیں جادہ ملیہ ملنے لگ جاتا ہے اگر نندہ سر 2CC نہ کرتے جب 2CC انہوں نے کر لیا اس کے بعد انہوں نے فوریور پر دھیان دے دیا اور اگر فوریور میں نا دھیان دیتے پھر بھی تو وہ اتنے گھنٹ ہی کام کرتے تھے محنت تو اتنے ہی کرتے جو بندہ فوریور نہیں کرتا کیا وہ کم مینٹ کرتا ہوگی اتنے ہی مینت کرتا میں ہران ہوں نندہ سر نے مستر مندیب کمبو سر کو جوائن کروایا پندرہ لاکھ کے پیکیل پر تھے دو ہزار نو میں دو ہزار نو میں پندرہ لاکھ کا پیکیل تھا ہمارے ساتھ ابھی انڈیا سے امریکہ سے وکاس جڑے ہوئے ہیں تو مطلب میں یہ کہنا چاہوں گا چلو اپنے ساتھ کچھ انٹرنیشنل لیول پر ہمارے ساتھ کچھ ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو انڈیا میں اگر میں بات کروں تو دو ہزار نو میں پندرہ لاکھ روپے امانٹ ایک بہت اچھی ویلیو رکھتی تھی دو ہزار نو میں تب انکو 2 سی 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 کروایا ایم ایم ڈی کی پڑھائی تاپ انسٹریچوڈ کی پڑھائی انکی محنت کا انکو صرف پندرہ لاکھ دیکھی تھی لیکن سر کے دوارہ کروایا گیا 2 سی سی کے بعد فوریور میں کی ہوئی محنت مندیب کمبو سر کو دس لاکھ روپے زیادہ مہینے کا دیکھ رائیٹ تو انہوں نے یہاں پر کام نندہ سر نے لائف بدلی ان ساری چیزوں کہ جب ہم نے لائیو دیکھا جب ہم نے لائیو دیکھا تو ہم نے دیسیزن لیا 2 سی سی کرنے ہم نے 2 سی کیا میں کیا کرتا تھا پرائیویٹ سکول میں جواب کرتا 2 سی سی کرنے کے بعد لوگوں کے ساتھ بیجنس کو شیئر کرنا آگے پورا سسٹم کو سیکھا کام کرنا شروع کیا ویری فرس چیک 2 سی سی کرنے کے بعد میرے پتہ کتنا تھا 1118 روپے کا چیک آیا تھا 1118 روپے مدہ یہ نہیں تھا کہ پیسہ آیا جتنا مدہ یہ تھا کہ پیسہ آیا کہاں سے تھا ہلو سوال یہ نہیں کہ آپ کمات کتنا سوال یہ کہ کمات کہاں سے رہی پیسہ آ کہاں سے رہی تو میرے کو وہاں سے اتنی خوشی ہو کہ میرے کو USA کی کمپنی جس کا 160 کنٹری سے بیجنس ہے اس میں سے میرا خاتا کھل چکا ہے وہاں سے میرے کو 408 روپے دوسرا چیک 1118 کا ہے تیسرا چیک 1322 کا ہے اگلا چیک 2052 کا ہے 2056 کا ہے اس طرح سے چلتے 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 اور میں کمپنی میں بن گیا ملینیر بن گیا اور میرے کو جللی میں سنواند کیا گیا اس لئے ٹروپی دیکھ کمپنی دیکھ لگ بگ 6000 لوگوں کے بیج رائٹ تو میرے کو بتاؤ کیا مل جاتی 6000 لوگوں میں میرے کو کبھی سنواند کیا جا سکتا تھا نو میں education کے خلاف نہیں ہوں education بندہ جتنے زیادہ لے اچھا ہے کیونکہ education آپ کو educated لوگوں کے ساتھ بات کرنا سکھاتی ہے لیکن education لے کر خلی job کے پیچھے جانا یہ تو میں مانتا نہیں جہاں پر آپ چیز دیکھو دس لاف روپے سے اوپر جب انکم چلی تھی تب یہ ٹروفی ملتی ہے تو میرے کو محنت تو اگر میں فوریور میں نہ ہوتا تو بھی میں دن رات ایک ہی کرتا تھا کیا کس کو دیکھ کر ٹیو سینئر لوگوں کو دیکھا تب تک نمدہ سر نے بتا تھا کہ پانچ ٹروڈ روپے سے زیادہ پیسہ کما چکے ہیں تو میں سوچا کہ اگر 2CC کر اتنی محنت اس لائن میں کر ان کو اتنا فائدہ ہو سکتا ہے اپنے کو بھی کچھ نہ کچھ تو جرور ملے اچھا 2CC میں کیا تھا 2CC میں ملے پروڈکٹ آگے میرے پاس اس کے بعد یہاں پہ نہیں تھمی دوستو اور محنت کی اس کے بعد کار پلان میں نہیں کمپلیڈ کیا ہر کار پلان میرے کو ملا چھبیس آزار روپے مہینے کا کمپنی کی طرف سے آنا چالو ہوا اس کے بعد یہاں پہ نہیں اس کے بعد دوستو میں نے بھارت کا top 5 distributor کی list میں بھی آنے کا مہت ملا اور میرے کو یہ ٹROPHY ملی بھارت کے top 5 distributor so اگر میں تو سی چی نہ کرتا تو کیا میں یہ جان پاتا کیا میرے جان پاتا کہ میں بھارت میں top 5 distributor کی list میں بھی آت بھارت بھارت سبی سو تو نہیں گئے ہیں آ اوکی اوکی آ اوکی 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 بھارت رو بھئی اب بتاؤں گا آئے گا یہ بھارت بتاؤں گا آ آ آ آ ٹھیک ہے جی نہیں سو رہے تو اچھی بات جی جا جتے ہوتا جگہ نہیں کچھ لوگوں کی ساری زندگی نکل جاتی ہے اور وہ سوکر ہی زندگی نکال دیتے ہیں ان کو ساری زندگی ہی احساس نہیں ہو پاتا کی یار میں کچھ بڑا بھی کر سکتا ہوں تو یہ چھوٹا سا فیصلہ آپ دیکھو مطلب آج ایک کریانا سٹور اپن کرنا ہو چھوٹا سا چیٹ باکس میں میرے کو بتائیں کہ اگر بندے نے کریانا سٹور اپن کرنا ہو تو کتنے پیسے لگ جاتے ہیں کریانا سٹور اپن کرنا ہو تو کتنے پیسے چاہیے چیٹ باکس میں لکھ دیجئے جی چیٹ باکس میں لکھ دیجئے دو سے تین لاکھ روپے لکھ رہے ہیں رکیش جی اگر میڈیکل سٹور اپن کرنا ہو تو کتنے پیسے چاہیے کم سے کم بتانا میرے کو دو سے پانچ لاکھ روپے لکھ رہے ہیں آپ تب تین لاکھ روپے نبیان جی نے لکھا مطلب آپ صرف لاکھ میں لکھ رہے ہیں میں سمجھ دوں لاکھ سے کم ت یعنی منم 15 لاکھ 45 سٹور اپن ہو جاتا ہوگا جی م میڈیکل سو اپن ہو جائے جی 45 سٹور میرے کپڑے کی شاپ کھل جائے کپڑے شو روم کھل جائے گا ارے 40 50 اگر لوگ شب مہور پر لگا دیتے ہیں اپنے شاپ کے شب مورت نکالتے ہیں اس کے بعد شوروم بنانے کے بعد اس کے بعد وہ لوگوں کو کھلانے پلانے کے لیے لوگوں کو کھلانے پلانے کے لیے لگا دیتے ہیں اتنے پیسے دو دو تین تین لاکھ روپے جن کے سپنے بڑے ہوتے ہیں جو بڑا سوچتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر فوریور میں بندہ آتا ہے میرے سپنے بہت بڑے ہیں جی اور جب بات آتی ہے سٹارٹ اپ کرنے کی تو لوگ یہاں پر کیا پیسے نہیں ہیں جی پاپا نہیں مانتے جی وہ نا جی ایسے وائپ نے ایسے کہا دیا جی میرے ہسمن نہیں مانتے جی میری وائپ نہیں مانتی جی ارے بھئی سپنے ہی کمجور اور میں ایک بات دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کسی کو کوئی نہیں روک سکتا یہ صرف بہانے ہوتے ہیں اور ان لوگوں کو جو بہانے مناتے ہیں ان کو بہانے مبارک اور میں کہتا ہوں میں کہتا ہوں کہ ہمیشہ ہی ان کا جندگی میں اسی چیز کا مطلب وہ چیز بنی رہے بھگوان کہے کہ ان کے اوپر ان کا دب دبا بنا رہے جس کے اوپر وائپ کا دب دبا ہے وہ بنا رہے جس کے اوپر ہسمنٹ کا وہ دب بنا رہے اور وہ بچارہ اس میں چلتا رہے لیکن جو بندہ decision لے لیتا ہے دوستو وہ ضرور آلیا ہے میں نے decision لیا 2015 میں 2CC کر لیا دوستو چیئرمن بونس بھی لے چکا ہوں کار پلان بھی لے چکا ہوں ایگل مینجر مینجر ریٹریٹ کر چکا ہوں اور اگلے سال پھر دھماکے دار طریقے سے اب اسے شروعات کر چکے ہیں اور چیئرمن بونس اب لیول ٹو لیول ٹری جیس اب نکال جائیں گے پتہ نہیں چلے گا کیسے ہو جائیں گے رائیٹ تو اس میں یہ میں سبھی دوستوں سے جنہوں نے ابھی تک نہیں complete کیا ہے ان لوگوں کو میرا جی personal suggestion ہے وہ اپنا 2CC complete کر لیں اور جس کے بھی ساتھ جس کے بھی ساتھی میں ہیں آپ ان کو دوستوں جو اپنے ساتھ ہیں ان کو 2CC complete کروائیں اس وشہ پر میں ابھی جیادہ بات نہ کرتے ہوئے ابھی آکے بڑھنے کرنا ہوں اوکے is it clear ready 20 minute ہو چکے ہیں آج بچکر اور اگلی 40 minute کی بات چیت میری رہنے والی ہیں ان دوستوں کے ساتھ جنہوں نے 2CC complete کر لیا ہے دوستوں ابھی بات آتی ہے کہ کرنا کیا ہے مددہ کیا ہے ابھی کامیاب آپ کیسے ہو سکتے ہو جی جاننا چاہتے ہیں جی سبھی کان کان یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ ٹرافی کیسے آئے گی سر یہ انڈیا کے ڈیسٹریبیٹر کی ٹرافی کیسے آئے گی جی کار کلان کی ٹرافی کے اوپر جیسے جہاں پہ میرا نام لکھا ہوا ہے منجود سنگھ اور جہاں پہ نام لکھا ہو اس کے اوپر بھی آپ دیکھ پا رہے ہوں گے منجود سنگھ جہاں پہ میرا نام مینشن ہے اور ایون جنیئر کلب کی ٹرافی بھی میرا نام مینشن ہے تو کون کون ہی اپنا نام لکھوانا چاہتا ہے جو ready ہے اپنا نام لکھوانے کے لیے کن کون اپنے نام سے محبت کرتا ہے پیار کرتا ہے اپنے نام کے کی میں ہستم گھر میرا نام لکھوانا میں چاہتی ہوں اپنا نام لکھوانا اور یہ ٹرافی آپ کے گھر میں ہوگی بہت آؤmana بہت وانجرے بہت کع بات سبھی لکھ رہے ہیں سبھی چاہتے ہیں اپ ہیں قیمت دینی پڑے گی کیمت دینی پڑے گی آپ کو نام تو لکھا جائیں گا لیکن اس کے لیے رکے کرنا پڑے گا کیمت دینے کے لیے تیار ہیں سب ہی ہر چیز کی دیکھو جو چیز ملے گی اس کے برابر کی قیمت محنت کی دینی پڑے گی جس کیمت کی یہ ٹروپی ہے اس کیمت کی محنت جس کیمت کی یہ ٹروفی ہے اس تیمت کی برابر کی محنت جس دن آپ نے وہ برابر کی محنت پی کر دی اس دن وہ آپ کا نام ہی آم پہ آ جائے گا جس دن آپ نے اس لیول کی محنت کر دی اس دن یہ ٹروفی آپ کے ہاتھ میں ہوگی چھ ہزار لوگ کلیپنگ کریں گے ابھی میرا سپنا پچیس ہزار لوگوں میں ٹروفی لینے کا میرا یہ سپنا ہے میرا جو اگلت تارگیٹ ہے گول ہے کیونکہ یہ ٹروفی میرے کو چھہ چھہ ہزار لوگوں میں ملے گی ابھی میرا سپنا پچیس ہزار لوگوں میں ٹروفی لینے کا ہے پچیس ہزار لوگوں میں ٹروفی کس چیز کی ملتی ہے شفائر مینیجر کی ملتی ہے اور وہ پانچ کلوں کی ہوتی ہے شفائر مینیجر کی ٹروفی ہوتی ہے ابھی وہ لے کر آنے سر نے رات اپنا نا املک دکھایا تھا گراف دکھایا تھا سلیوز کرنے اس میں انہوں نے اپنے پانچ شفائر مینیجر دکھائے تھے میرے گروپ میں پانچ شفائر مینیجر آ تو وہاں سے میں نے decision لے لیا کہ ابھی جب اگلے 10 ہوں گے تو 10 میں ایک نمبر میرا ہویا اگلے 5 میں سے ایک نمبر میرا ہوگا اگلے 5 ہوں گے تو level up ہم سبی کوئی کرنا ہے ایسا نہیں ہے کہ جو نیا ہے اسی نے assistant supervisor بننا ہے جو supervisor ہے نا وہ بھی اپنے level up پر دھیان دے وہ بھی اپنے supervisor جو assistant supervisor وہ بھی اپنے supervisor کے بارے میں سوچے وہ یہ نہیں سوچے کہ یہ تو میٹنگ کھلی نئے دوستوں کے لئے ہو رہی ہے سار ان کو بول رہے ہیں بھی آپ ٹو سی سی کرو میں نے تو کر لیا ہے اس لیے میرا تو کچھ کام نہیں ہے نہیں میڈی افرنس رکا ہوا انسان اور ٹھہرا ہوا پانی دونوں سڑ جاتے ہیں ہیلو بات چمجھے رکا ہوا انسان اور ٹھہرا ہوا پانی دونوں سڑ جاتے ہیں اچھا آپ کو کیا لگتا ہے جس لیول پر آپ بیٹھے ہیں مان لو آپ سوپروائزر ہیں کیا یہی لیول اچھیو کر سکتے ہیں اس سے آگے جانے کا دم ہے نہیں آپ میں کس کو لگتا ہے کہ میرے میں دم ہے اگلی پینل لینے کا کس کو لگتا ہے ہے آپ کو لگتا ہے کہ آپ میں اگلی پینل لینے کا دم ہے اسسسنٹ سپروائزر ہیں تو سپروائزر بننے کا دم ہے آپ میں تو دم ہے تو پینل چینج کریں بھئی ڈیسائیڈ کریں کہ اگلا جو سکسیس لے ہوگا نا اس سکسیس لے میں میرے کو سپروائزر کی پینل ملے گی اس سیکسیس لے میں چھہ جار لوگوں میں میں بھی اپنی پینل لے کر آؤں گا کلیر ہوئی بات میری اور جو سپروائزر بیٹھا ہے وہ ڈیسائیڈ کرے اسسٹنٹ مینجر ہر مہینے ہماری کمپنی ایک میگزین شپتی جو جو میٹنگز ہیں ان کو منورنجن کی طرح نہ لیں ان سے سیکھیں اپنا لیول اپ کریں محنت کریں ہر مہینے اپنی میگزین شپتی ہے اور ہر میگزین میں ہر مہینے دھیر سارے نام آتے ہیں سپروائزر ہر مہینے دھیر سارے نام آتے ہیں اسسٹنٹ مینجر ہر مہینے دھیر ساری پیٹس آتے ہیں مینجر تو جو اسسٹنٹ سپروائزر ہے وہ لکھو گول لکھو اپنا کہ کون سا وہ مہینہ ہوگا جس مہینے کی میگزین میں میرا نام آئے گا لکھیں گے نہیں نا دوستو گول نہیں بنائیں گے نا تو کبھی بھی وہ دن آنے والا نہیں شادی کرنی ہو من لو تو شادی کی ایک ڈیٹ نردھارٹ کی جاتی ہے گا نہیں کی جاتی بتاو میرے جس دن من ہوا دن چلے جلیں گے شادی کر کے گھر آ جائیں گے کبھی ایسا ہوتا ہے جی جب دیٹ فائنل کرتے ہیں جی لوگ کرتے ہیں کی نہیں کرتے ہیں دیٹ فائنل بتاو ایسا تو نہیں ہوتا کہ شادی اچھا پھر جس دن شادی ہوتی ہے بارش آئے آمدھی آئے توفان ہے کچھ بھی ہو جائے پھر اس دن ہوا نہیں ہے تو مطلب ہوا نہیں ہے رکھتے نہیں ہے جی surrounding یہ ہوتی ہے deci breathe یہ ہوتی ہے date fix کرنے کی فائنل کرنے کی پابر exam کی date final ہوتی ہے جس دن کسی کی چیز کا کوئی بھی class کا exam ہونا وہ اس کے final date ہوتی کسی تاریخ کو ہی ہوگا کسی کی تیاری ہوئی ہو نا ہوئی ہو بس form بھرنے کی last date بھی ہوتی ہے کسی ڈیٹ تک فارم برنے ہیں پہی اس کے بعد کوئی فارم نہیں لیا جائے گا ہر چیز کی یہاں پر بندہ وہیں اچھیو کرتا ہے جو ڈیٹ فائنل کرتا ہے میں نے 2015 میں فور ایور جوائن کیا اچھے انسان میں ایک پروبلم ہوتی ہے میں آپ کو ایک بات ٹریننگ کیوں ہوتی ہے ہمارے بیجنس اس لیے ہوتی ہے کیونکہ یہاں پر ہمیں لگاتار کریکشن ہوتی گئی جہاں پہ ہم چھوٹ چھوٹی mistakes کرتے رہتے ہیں وہاں پر ہمارا صدھار ہوتا رہتا ہے اچھا بندہ جہاں پہ گلتی کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ ابھی تو میرے پاس team نہیں ہے ابھی تو میں نیا نیا ہوں ابھی تو ڈیٹ چلو ڈال لیں گے جب تھوڑا سا structure بن جائے گا اس کے بعد ڈیٹ فائنل کریں گے اگلے لیول کے لیے ابھی manager بننا ہے تو میرے پاس اتنے سارے لوگ بھائی ویڈیو چالو کرلو جو جو ساتھی کر سکتے ہیں کچھ ساتھیوں کے ویڈیو چل رہے تھے اچھے لگ رہے تھے آپ نے پھر ویڈیو بند کر لی ہاں اگر possibility جس کے پاس نہیں وہ بات اللہ گیا لیکن جن دن کے پاس possibility وہ ضرور ویڈیو چالو کرے اگر کسی کے پاس نہیں possibility تو الگ بات ہے تو دوستو میں گل بات کر رہا تھا کہ اپنی بات چل رہی تھی جن لوگوں کو ملوک ڈیٹ فائنل کرنے کی پاس تو ایسا میرے ساتھ بھی ہوا میں نے دوہزار پندرہ میں فوریور جوائن کیا اور میں چلتا رہا میں نے ڈیٹ فائنل ہی نہیں کی مینیجر میرے ساتھ جو میری اپلائن سینئر وہ میرے کو کہتے کہ منجود ڈیٹ ڈالو میں نے کہا کیا ڈالو سار ابھی میرے پاس ٹیم ہی نہیں ہے ٹیم بن رہی گئی ہے میرے پاس لوگ آہ نہیں رہے مینیجر کی ڈیٹ ڈالو میرے کو دکھائی تو دے نہیں کہ آگے کوئی بات نہیں ڈال لیں گے ایسا چلتے جلتے پورا سال نکل گیا دوہزار پندرہ کا اور میرا کچھ نہیں جنربر ہی آگئی تھی میرے کو کہنے لگے کی بھئی ڈیٹ ڈال ورنہ ہمارے ساتھ کام کرنا جو ڈیٹ فائنل کرنے پھر سائیڈ پہ ہو جائے میں نے کہا یہ بھی گل بڑا ہے پھر ہم دیکھو سبھی کی تمہیں بات نہیں کرتا ہماری پنجابی لوگوں کی ایک عادت ہوتی ہم ڈیٹ ڈالتے ہیں اور پھر ہم لسٹ ڈیٹ ڈالتے ہیں کیونکہ اس کے بعد 31 کے بعد کوئی ڈیٹ ڈالتے ہیں پھر ہم ہم 13 ہی ڈال دیتے ہیں اور 31 بھی پھر کون سے مہینے کی باروے مہینے کی 13 ہی ڈالتے ہیں اور اس کے آگے تو لکھیں کیا تو میں نے کہا ٹھیک ہے ڈیٹ ڈال دیتے ہیں ہم میں نے دسمبر 2016 کی جنوری 2016 چل رہا ہے دسمبر 2016 کی 31 ڈال دی دسمبر 2016 میں 31 تاریخ تو میں مینجر بن گا جی وہ کہنے لگے چلو کچھ تو ڈالا ڈیٹ فائنل ہو گئی جی میں نے کام کرنا شروع کر دیا ابھی ہر روج میرے کو کیا لگتا ہے ایک دن کم ہو گا چلتے جب نوٹ بندی ہوئی تھی نوٹ بندی میں آپ انڈیا میں تھے سبھی میرے خیال میں آپ بھارت میں ہوں گے آپ سبھی اس دھرکی پر ہی ہوں گے نوٹ بندی ہوئی تھی نا انڈیا میں 2016 میں نومبر منت میں اس سمیہ کی بات آئی نومبر منت میں میرے 18 سی سی کا بزنس ڈالا نومبر منت میں 18 مینیجر بننے کے لئے 120 سی سی کرنے تھی 18 سی کا بزنس ڈالا دسمبر منت میں رات کے 10 وز کر 69 منٹ پر 21 تاریخ کو جو دسمبر منت کا ٹوٹل وولیم تھا وہ میرا 103 سی 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 کا ڈال گیا 103 سی سی دونوں مہینوں کا جوڑ کر 121 اور اس دن میرا کو اس بات کی پاور پتا چلی تھی date final کر جو supervisor ہے وہ بھی date final کرے دوستو اس تاریخ تک میں اپنا supervisor done کر اور جو supervisor ہے وہ assistant manager date final کرے دیکھو آپ کے بننے سے میرے فائدہ ہونے بڑا ہے آپ سبھی میرے دوست ہو میری forever family جو manager کا اس کا date final کرے کہ اس مہینے کو میرا manager کا photo group میں چھپے گا ویڈیو میں چھپے گا وہ manager کی date final کرے senior manager جو manager کی date final کرے final ایسے نہیں کی مطلب چلتا رہنے ابھی تو کوئی آیا ہے نہیں ابھی time لگ date final کر دے میں کروں کار plan کریں کہ میں car plan کرنا ہے میں نے manager بننا شفائر بننا میں بتایا نا بگنگ میں آپ پہ بتا جیئے میرا اگلا target شفائر manager کیونکہ شفائر manager کی ڈروفی company کہاں پہ دیتی ہے global rally میں دیتی تو وہ میرا target ہے آپ بھی target final کر سکتے right اب بات نکل چکے اب 31 minute ہو چکے آٹ بس چلیں جی آگے اب کام کیا کرنا اب یہ ہوگا کیسے اس کے لئے کیا کرنا ہوگی دوستو آپ کو کیا کرنا ہے اس بیزنس میں forever کیا کرتی ہے یہ product بناتی right honey جی consumable product آپ جتنے جیادہ لوگوں کو یہ product کھلائیں گے جتنے زیادہ bottles خالی ہوں ایک bottle خالی ہوتا ہے تو 105 point کا یہ اگر 10 bottle نکلے تو کتنا cc بنے کتنا business بنا 10 bottle میں 1 cc 1000 point کا 1 cc 10 bottle میں 1 cc ہو گیا 20 bottle میں 2 cc جو بند 20 bottle honey نہیں دے سکتا 20 لوگوں کو ایک honey کی bottle نہیں دے سکتا میرے کو بتاؤ اس کو amerika گھمانا چاہیی اس کو چندرما پر لے کر جانا چاہییے بیٹ جس بندے بیس لوگ دنیا کی سب سے میٹھ چیز خرید نے کیلئے تیار نہ ہو کیا اس بندے کا دھرتی پر رہنے کا کوئی ادھکار ہے بیٹھنے کے لئے دنیا بیٹھی ہے آپ کے پاس ہونا چاہیے سامان آپ کے پاس پروڈکٹ ہونا چاہیے اچھا کتنے کا پروڈکٹ ماتر دو سی سکا کیونکہ باقی تو کروڑوں کا سٹوک فور ایور نے مینٹین کر رہا ہے اب یہ چیز اور میں آپ سب کو بتانا چاہوں گا یہاں پہ میرے کو لگتا ہے کہ آپ کو یہ چیز جاننے کی بہت ضرورت ہے نوین جی ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں شیط اللہ پرشاد نام سے سار بیٹھے ہیں ہمارے ساتھ دویندر جی بیٹھے ہیں ہرپریت جی بیٹھے ہیں اور بہت سارے ساتھ بیٹھے ہیں اب سبھی دوستوں کو ایک بڑی کام کی بات میں آپ کو بتانے والا ہوں جس پر اگر آپ لوگوں نے کام کر لیا جہاں پہ جس ویر کور جی بیٹھے ہیں ہمارے ساتھ اور بھی کلدی سنگھ جی ہرپریت کور جی سو منی پرسن بیٹھے ہیں جس بھی پرسن کو یہ بات میری سمجھ آ گئی وہ اس بزنس میں دھماکہ کرتا ہے اور میں آپ کو پریکٹیکلی وہ بات سمجھ کمپنی کا ٹارگیٹ کیا ہے پہلے کمپنی کو سمجھ رہا ہے آپ سب ہرائیور کو ہرائیور کا ٹارگیٹ ہے کہ آپ جہاں پہ بھی رہتے ہیں آپ یہاں پہ بھی رہتے ہیں آپ اپنا ایک سینٹر پوائنٹ جہاں پہ بھی آپ رہتے ہیں تو آپ دیکھیں اپنے گھر کے مطلب اپنے گھر کے اردگرد آپ سو میٹر مان سکتے ہیں دو سو میٹر مان سکتے ہیں پانسو میٹر مان سکتے ہیں ایک کلومیٹر کا ایریہ اپ لے رکھتا ہے پانسکتے ہیں object مطلب ایک بندہ گھر کے اردگرد کی مارکٹ کو کور کر钟ا whack طاق grandfather ایک بندہ به ماندھ کے اردگرد کی مارکٹ کور کر посмотрим میٹر کے ایک بندہ کپڑے کی شاب mengzekال کروں جب اپنے اردگرد کی مارکٹaffles ایک بندہ موبائل ٹیلیکم کی شاپ سے کھولتا ہے وہ اپنے اردگرد کی مارکٹ کور کر لیتا ہے تو اس لیے ہم نے سب سے پہلا کام کیا کرنا ہوتا ہے ہم نے اس بیجنس کے ساتھ ایسوشیت ہو کر اپنے اردگرد جتنے بھی جہاں تک بھی اپنے کو لوگ جانتے ہیں ان کو پروڈکٹ کے یوزر بنانا ہوتا ہے ہلو سمجھ آئی میری بات پروڈکٹ کے یوزر بنانا ہوتا ہے مجھے آپ کو ایک اور دینا چاہوں گا ہمارے اردگرد کتنے لوگ ہیں جو پیسٹ یوز کرتے ہیں اچھا انسان کی ایک ہترت ہے ہے کہ یہ ریپلیس کرتا رہتا ہے جس کے پاس بائیک ہے وہ اس کو ریپلیس کرے گا کبھی نہ کبھی کوئی اور بائیک سرید دے گا کسی کے پاس جو ٹی وی ہے وہ بھی کبھی نہ کبھی اس کو ریپلیس کر دے گا اپنا پروڈکٹ کو جو بلدہ آج کولگیٹ کی پیسٹ یوز کر رہے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے جی ون ورگو کولگیٹ یوز کر کر گا کبھی وہ پیسٹ کرنے لگ جائے گا کبھی وہ گنتگرانتی یوز کر گا تو آپ اگر اس کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو آپ کیا کر سکتے ہیں آپ اس کو اس کے ساتھ ریپلیس کر سکتے ہیں تو اپنا کام کیا ہے لوگوں کا پروڈکٹ نیا نہیں دینا کچھ بھی اپنے پروڈکٹ ریپلیس کرنا ہے میں کلدیپ جی کے پاس جاتا ہوں کلدیپ کور جی کو بولتا ہوں کلدیپ جی آپ پیسٹ یوز کرتے ہیں ایک بار اس کو ٹرائی کرتے ہیں is it clear منجلیں انہیں کو منجلیں ملتی ہیں ایک دن بھٹکتے بھٹکتے ہی سہی گمراہ تو وہ ہوتے ہیں جو گھر سے نکلتے ہی نہیں گا گھر سے نکلنا کہاں تک نکل گیا 200 kilometer نہیں جانا 500 kilometer تک نہیں جانا 1000 kilometer تک نہیں جانا صرف 2 kilometer تک جانا 5 kilometer تک جانا زیادہ سے زیادہ 10 kilometer تک جانا زیادہ سے زیادہ 20 kilometer تک جانا وہاں تک کیا آپ نے مارکٹ کیا کر لی آپ نے کور کر لی وہاں تک کی مارکٹ آپ نے وہاں تک کی مارکٹ آپ نے کور کر لی پلکل آپ کی بات صحیح ہے سر کچھ لوگ سارے لوگ چیسو والے نہیں یوز کرنے والے جن کو ساٹھ روپے والی یوز کرنے وہ ساٹھ والی کریں میں کسی کے پاس جاتا ہوں جو میرے کو کہتا ہے کہ میں تو ساٹھ روپے میں آجتا ہوں میں کہتا ہوں بہت بڑی ہے بھئی آپ ساٹھ والی یوز کرو میرا کام آپ کو بتانا تھا میں نے بتا دیا ہاں اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہو کہ میں ساٹھ والی کیوں یوز کرتا ہوں تو میں بتا سکتا ہوں اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہو کہ ساٹھ والی بڑی ہے تو آپ کے لیے سچ میں ساٹھ والی بہت بڑی ہے میں کبھی بھی کسی کے ساتھ بحث نہیں کرتا تو یہ کہتا ہے نا اس سے بڑی ہے تو ساٹھ والی ہے میں کہتا ہوں بلکل صحیح بڑی ہے آپ کے لیے ساٹھ والی ہی صحیح ہے لیکن میرے لئے ساٹھ والی تائید ہیں اس لئے میں چھہ سو بلے ہی یوز کروں اب کیونکہ میرے کو یہ دے سکتی ہے وہ ساٹھ والی نہیں دے سکتی ساٹھ والی جوز کر کے میں کتنے روپے بچا سکتا ہوں چار سو چالیس روپے بچا سکتا ہوں آہ سوری پانچ سو چالیس روپے بچا سکتا ہوں یہ بچا سکتا ہوں ساٹھ روپے والی یوز کر کے میں پانچ سو چالیس روپے بچا سکتا ہوں لیکن چھہ سو والی یوز کر کے میں سویڈن گھوم سکتا ہوں گھوما ہوں میں سویڈن چھہ سو والی یوز کر کے میں تھائیلنڈ جا سکتا ہوں چھہ سو والی یوز کر کے میں ملیشیا جا سکتا ہوں چھہ سو والی یوز کر کے لاکھ روپے سے زیادہ مہینے کا انکم کما سکتا ہوں چھہ سو والی یوز کر کے میں دلی کی سکیزوں پر سنمانی تو ہو سکتا ہوں ساتھ روپے والی یوز کر کے پانچ سو چالیس روپے بچا سکتا ہوں کون سا سودا فائدے کیا ہے آپ ہی بتا دیجئے میرے کو کون سی یوز کرنی چاہیے جی میرے کو کس چیز میں فائدہ ہے جی میرے کو ساٹھ والے یوز کرنے میں چھے سو ربال یوز کرنے میں جام ہونا چاہیے دوستو آپ میں اس کے لیے آپ کو سٹڈی کرنا ہے کیوں کیونکہ اس پیسٹ کے پیچھے کا یوں ویزن ہے وہ ہر کسی انسان کو نہیں دکھائی دیتا دوستو وہ بہت ہی مطلب جس کے اوپر بھگوان کی پرپا اس کو دکھائی دے گا اچھے اسی باتیں میرے کو کیسے آنے لگی جی لوگوں کے ساتھ بات کر کر کے لوگوں کے ساتھ بات کر کر کے پھر سیکھا یہ ساری چیزیں لے کے ایک الگ چیز ہے لوگ جو سکھاتے ہیں دوستو وہیں سیکھ سب سے زیادہ آگے لے کر جتے بند کر جو سینئر سکھاتا ہے نا وہ تو ایک الگ چیز ہے لیکن جو لوگ سکھاتے ہیں نا وہ سب سے زیادہ انٹرسٹنگ ہوتا ہے تو لوگوں میں جانا چاہی سیکھنے کے لئے anyway تو کیا کرنا اپنے اردگرد کی مارکٹ کور کریں رہی بات دوسری کام کرنے والے لوگ کام کرنے والے لوگ جو دریمر لوگ ہوں گے نا دوستو وہ لوگ آپ کو اگر آپ کام کر رہے ہیں تو آپ کو شوشل میڈیا سے بھی بھول لیں لوگ آپ کو شوشل میڈیا سے بھی ڈونڈ لیں گے اگر آپ کام کر رہے ہیں کام کرنے والے میں اس بات کی گارنٹی نہیں کرتا کہ آپ کے اردگرد آپ کے دوستو تین سو کلومیٹر کے ایریے میں کوئی بڑیہ بندے کام کرنے والے ملے ہیں یہ میں گارنٹی نہیں کر سکتا لیکن میں اتنی گارنٹی جرور کر سکتا ہوں کہ آپ کو بیس پچیس کسٹمر پر جرور دو تین چار کلومیٹر کے ایریے میں ملے سکتے ہیں پچیس کسٹمر اپنے ایریے سے مل سکتے ہیں کیونکہ وہ تو کسینا کسی کمپنی کا پروڈکٹ یوز کرتی ہیں کلدیب جی میرے ساتھ مینیجر ہے میری گروپ تو میرے سے ڈیڑھ سو کلومیٹر کی دوری پر بیٹھے ہیں لکھویندر جی میرے گروپ میں مینیجر ہے وہ میرے سے 80 کلومیٹر کی دوری پر بیٹھے ہیں لیکن پیسٹو یوز کرنے والا تو میرا سامنے والا گھر والا ہی ہے جی سامنے گھر وہ بھی پیسٹو یوز کرتے ہیں میرا سامنے والا پروڈکٹو یوز کرتے ہیں تو اپنے کو کیا کرنا کسٹمر بیس پہیا میں اس کو لوجیکل ہی سمجھاتا ہوں میں آپ کو بہت ساری کمپنی ہیں جو می نوز ایک کمپنی ہے پیزا ہٹ ایک کمپنی ہے بھارت میں اگر اپنی ایک فرانچائیزی 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 مارکٹ کر لیتا ہے آج سو کروڑ سے جاتا تھا کرنو پر جنریٹ کرتا ہے چائے سوٹا بار والا چائے ایم بی اے چائے والا پلے بڑی بات آتھوں میک دونالز جو می نوز تیزہ ہٹنے کیا کیا ایک فرنچائزی کھولی اس کے اردگرد کی مارکٹ کرلی پھر دوسری فرنچائزی کھولی اس کے اردگرد کی مارکٹ کرلی پھر تیسری فرنچائزی آج ہزاروں فرنچائزی یہاں پر گڑھ بڑھتی ہے ایک میں یہاں پر آپ کو بتانا چاہتا ہے یہیں ٹریلنگ ہے دوستو یہاں پر یہ فرائیور کا جو ایسٹیو ہے وہ کیا گلتی کرتا ہے وہ اندر بھر کر بیٹھ جاتا ہے اور سارا کچھ وہ شوشل میڈیا پر ہی دھونکا رہتا ہے نہیں دوستو یہ دو پہیئے ہیں شوشل میڈیا اور اپنے اردگرد کی مارکٹ آپ کو اپنے اردگرد کی مارکٹ کو کور کرنا ہے جہاں پر آپ چالیس پچاس ہزار روپے کیا کا سیل بیلڈ کر پانے کلیر ہوا جی جب آپ اپنے ایریے کی مارکٹ کور کر لیں گے ارے وہ اپنے پروسی کو تو گول گیٹر والے پیسٹ بھیت رہے ہیں میں نکلا ہوں دو سو کلومیٹر پانسو کلومیٹر والے کو سمجھانے کے لئے ہاں جی بتاؤ کیا یہ صحیح بات ہے کیا یہ انصاف ہے نہیں نا اپنے کو کہاں کونسی مارکٹ کور کر میرے رشتے دار تو کسی اور کمپنی کی پیسٹو یوز کرتا ہوں تو میں نکلا فورے اپنی مارکٹ تو پہلے کور کر لیں ہنزی کرنی چاہیے کی نہیں کرنی چاہیے تو اپنی مارکٹ کو کور کریں پہلا کام چالیس پچاس ہزار روپے کی مارکٹ بنائیں جہاں پر پروڈکٹ اپنا مو ہونا شروع ہو اور اس کے بعد آپ اس کے بعد آپ ایک جھگہ پر بیٹھ جائیں گے تو لوگ آپ سے ٹریننگ لینے کے لئے اور ٹریننگ لینے والا آپ سے اتر پردیش سے بھی ہو سکتا ہے ہمارچل سے بھی ہو سکتا ہے راجستان سے بھی ہو سکتا ہے مہاراسترہ بھی ہو سکتا ہے مدی پردیش سے بھی ہو سکتا ہے اور آپ نے یہاں پر بیٹھے بیٹھے ان کو سکھا دیا کہ آپ نے اپنے ایریے کی مارکٹ کیسے کور کی تو وہ کیا کرے گا چالیس ہزار کی پچاس ہزار کی مارکٹ اپنے ایریے میں بنا لے گا اتر پردیش والا اپنے ایریے میں بنا لے گا راجستان والا اپنے ایریے میں بنا لے گا آپ نے 20 لوگوں کو مارکٹ بنانا سکھا دیا اپنے ایریے میں جس طرح سے آپ نے بنائی تو ابھی 20 لوگ 50 سے عرقی سیل کر رہے ہیں تو آپ کے نیچے 10 لاکھ روپے کی سیل ان فرنچائزیز پر ہو گئی کے نہیں ہو گئی بات کلیر ہوئی تو آپ کو اون این ایوریج مان لوگ کمپنی اگر 10% بھی وہاں سے دیا تو ایک لاکھ روپے آپ کو وہاں سے آگیا اور کتنی انٹرسنگ بات ہے وہ لوگ 20 لوگ آگے مان لو ان کا بھی ایک اچھا سسٹم بن گیا وہ آگے 20 اور لوگوں کو انہوں نے سکھا دیا یہ چیز کرنا اپنے ایریے کی مارکٹ کور کرنا تو وہاں سے بھی ایک ریوینیو جنریٹ ہونا شروع ہو گیا تو وہاں سے بھی اس سے نکلتے ہیں لیول اس سے کیا نکلتے ہیں لیول مطلب دس لاکھ بزنس کے کتنے سیسی بن گئے دس لاکھ بزنس کے لگ بگ لگ ستر سیسی بن گئے تو دو بھیلوں میں بندہ ڈیڑھ سو سیسی پاک ڈال کر مینیجر بن جائے مینیجر چھوڑو اس کا چیرمین بونس ہو جائے گا مطلب سات سیسی ساپ سو سیسی کرنا ہوتا چیرمین بونس کے لیے تو اس سے سال کے ساپ سو سیسی اوپر ہی چلا جہاں بزنس ایسے آئی تھی یہ گروپی مطلب آپ کے سامنے جو بندہ بول رہا ہے نا تو ایسی آپ کو سلاحیں نہیں دے رہا ہم تم کو دلور کیوں ماننے کچھ کر کے دکھاؤ تو جانے پیسے پہلے کر کے کام کر کے پھر بتا رہا ہوں آپ کے ساتھ پھر بات کر رہا ہوں اور آج نے میرے کوشش کیا رہتی ہے جو میرے آس پھروسکتے ہیں ان لوگوں کو میں ہنی کے بارے میں بتاؤں جو رہ رہا ہے اس کو پیسٹو یوز کر رہا ہوں ہاں کوئی میرے بات سننے کے بعد کہتا ہے کہ نہیں نہیں ہم تو وہ ساتھ ستر والی کریں گے تو کوئی دکت والی بات ہے ایک مندی نے میرے کو سوال کیا سر آپ کو کہے نا پروڈکٹ مہنگا بہت ہے میں نے کہا بلکل مہنگا ہے میں کبھی کہتا ہی نہیں سستا کوئی وندہ کہے کوئی وندہ کہے نا کہ یہ پروڈکٹ کا ریٹ ملک جیسے اس کا ساتھ سو تیس روپے ہے تیس روپے ہیں کوئی بولے کہ یہ پیسٹ آپ کی پانس سو روپے میں نے کہا کیوں ہمارا ریٹ ڈاؤن کر رہا ہماری پیس ساتھ سو تیس کی ہے میں بڑے پراؤڈ کے ساتھ بتاتا ہوں کہ ہمارا پروڈکٹ دنیا میں سب سے مہنگا پروڈکٹ ہے ارے بھئی کچھ ہے کبھی تو مہنگا ہے میں کبھی جاتا ہی نہیں اس کا ریٹ بتانے میں میرے کو کہنے لگا کہ سر آپ کا پیسٹ کون لیتا ہوگا میں نے کہا بلکل صحیح بات میں نے ان کو سوال کی میں نے کہا ایک بات بتا ہوں کہ آپ کو کیا لگتا ہے سچ میں کوئی نہیں لیتا ہوگا ایسی بات تو نہیں کوئی دسمے سے ایک تو لے ہی لیتا ہوگا میں نے کہا آپ مانتے ہو کہ دسمے سے ایک لے لیتا ہوگا ہاں اتنا تو میں بھی مانتا ہوں کہ دسمے سے ایک تو لے لیتا ہوگا میں نے کہا میں اسی کے لیے ہی کام کرتا ہوں بس نو کے لیے میں کام ہی نہیں کرتا ہوں بات ہی ختم میں کام ہی اس دسمے کے لیے کرتا ہوں آپ بتاؤ آپ میرے دسمے میں شامل ہونا چاہتے ہو کہ نو میں جانا چاہتے ہو میرے پاس دونوں لسٹ ہیں یہ نو والوں کی ہے اور یہ دس میں کی ہے رائٹ اس نے میرے کو کہا ایسے لوگ بھی ملے میرے کو میرے کو بڑا مجھا آتا ہے جب لائیو لوگوں کے ساتھ بات چیت ہوتی ہے آنکھ میں آنکھ ڈال کر جب بات ہوتی ہے مجھے ہی کچھا لگتا ایک بندہ میرے کو کہنے لگا کہ اتنے مہنگے پروڈکٹ ہیں یہ کوئی نہیں لیتا میں نے کہا بلکل صحیح بات ہے سچ میں کوئی نہیں لیتا ابھی تو کوئی لیتا نہیں کمپنی نے سویڈن تک گھما دیا جس دن لوگوں نے یہ لینا شروع کر دیا اس دن کیا حالت ہوگی ابھی تک تو لوگوں نے خریدا نہیں ہم چیئرمن بولز تک لے گئے لے آئے ہم ابھی تک لوگوں نے خریدا نہیں اور ہم نے انڈیا ٹاپر میں آ گئے ہیں جس دن لوگوں نے خریدنا چالو کر دیا اس دن کیا کچھ کر دیں گے ہم اس دنیو تو آپ کو کیا لگتا ہے ایسی باتیں سننے کے بعد بندہ چپ رہ جاتا ہوگا اس کے بعد وہ ٹو سی سی نہیں کرتا ہوگا کرتا ہوگا نا دوستو آپ نے دم بھرنا ہے آپ نے میں نے یہ باتیں کیوں کی کیونکہ آپ کو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی چیز اگر کوئی در لگ رہا ہے وہ در نکال دیجئے اتنی شاندار اندسٹری میں ہیں اتنی جبردست جگہ پر ہیں جہاں پر آپ بہت بڑا دھماکہ کر دیکھتے ہیں اور اگر ایک بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اگر فوریور جوائن کرنے کے بعد بھی کچھ نہ ہوا نا پندے سے اگر فوریور کا بزنس ملنے کے بعد بھی اس سے کوئی جھنڈا ننہ گاڑا گیا تو یہ اس سے بہتر کوئی decision ہو نہیں سکتا اس سے خراب اس کی جندگی میں کچھ نہیں ہو سکتا اتنی اچھی اندسٹری ملنے کے بعد بھی بندہ کچھ نہ کرتا ہے کلیر کیونکہ اس سے بیسٹ چیز جو بھگوان نے ہمیں دینی سکتا اس سے بیسٹ کچھ ہو نہیں سکتا سب سے قیمتی چیز کیا ہے ہمارا سریر اور اس کے لئے بہترین پروڑک ہر ایسا کوئی بھر نہیں ہے یہاں پہ اس پرڈکٹ کی نید نہیں ہے ایسا کوئی بھر نہیں ہے صرف ایک ہی چیز میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہاں پہ اسی بندے کے ساتھ لوگ کام کرنا پسند کرتے ہیں جو بندہ خود کام کرتا ہے جو صرف لوگوں سے کام کروانا چاہتا ہے اس کے ساتھ کوئی کام کرنا پسند ہے نہیں کرتا سب سے پہلے میں اپنی پچاس ہاٹھ ہزار روپے کی مارکٹ کور کروں اور پھر آپ اپنے کام کو شوشل میڈیا پر پرموٹ کریں لوگ آپ کو اپروچ کریں گے لوگ آپ کو پوچھیں گے مان لو میں کہیں کسی کے پاس جاتا ہی نہیں ہوں میرے پاس کوئی مارکٹ نہیں ہے جانے اور جانے میں میرے کو نوین جی نے فون کر دیا میسیج کر دیا اور میں نے ان کو جوائن کرا دیا اچھا نوین جی آپ پوچھ رہے ہیں کہ سر کام کیسے پرنا کرنا ہے کرنا میرے کو خود کے ہی نہیں آتا مارکٹ میرے پاس خود کے پاس ہی نہیں ہے میرے کو پتہ نہیں مارکٹ بنانے کیسے تو میں نوین جی کے کیا نئیہ پار لگا دوں گا بتاؤ میرے کو جسویر جی نے میسیج کر دیا فوٹو بڑی اچھی ڈال دی میں نے شوشل میڈیا پر چلو فائنلی وہ بچارے اٹریکٹ ہو کر میرے ساتھ آگے ابھی میں نے کوئی مارکٹ بنائی نہیں میں نے کبھی کسی کو ہنی کھلایا ہی نہیں تو میں کیا سکھاؤں گا ان کو تو سب سے پہلے پیسہ کہاں پر بنتا ہے دوستو جب اس کا ڈھککن اوپن ہوتا ہے جب یہ بوٹن خالی ہوتی ہے اس کے بعد پیسے بنتا ہے اور میں خالی رکھتا ہوں یہ لوگوں کو کھلاتا ہوں اب دیکھو ہنی کی بوٹن کا ڈھککن اوپن ہے میرا جو بھی میرے پاس آتا ہے میں اس کو ہنی کھلاتا ہوں پیسٹ بھی میں پیسٹ کرواتا ہوں یہ دیکھو یہ پیسٹ بھی میرا اوپن ہے کلیر اسی طرح سے اور بہت سارے پروڈکٹ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں کون کون یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ میں 20-30 لوگوں کی مارکٹ دیزائن کر لوں گا کون کون یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے آپ میں سے کون کون دوستے ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ میں 15-20 لوگوں کی 30 لوگوں کی مارکٹ واضح جو بنا لے گا اس کی تو میں گیرانٹی لیتا ہوں اس کا تو کریئر 101% کلیر بازی باز دوستو آپ نے میری باتوں کو سمجھا اور میں نے آج پہلے آڈیو بھی ڈالا تھا کہ میں جو بھی باتشیت کرنے والا ہوں میری باتیں چاہے پانچ لوگوں کو سمجھ جائیں میرے کو کافی ہے میرے کو جرور نہیں ہے کہ میں نے پانچ سو کو سمجھا بانی ہے پانچ کو بھی سمجھ آگی نا وہ پانچ نے آگے پانچ پانچ کو سمجھا دی نا تو پچیس ہو جائے اور پچیس نے آگے پانچ پانچ کو سمجھا دی تو ایک سو پچیس اور ایک سو پچیس نے پانچ پانچ کو سمجھا دی تو چھہ سو پچیس کلیر اور چھہ سو پچیس لوگوں نے ایک ایک کہانی اپنے گھر میں یوز کر لیا پچاس پچاس یار لوگ کی پچاس پچاس یار کی مارکیٹ تیار کر لی خلدی میرسے مسائلے والا پچاس یار کی مارکیٹ گلی گلی بکتہ لیکن تو ہمارکت ہر کم سے کم اور فرائیور میں چھوٹی سی مارکس از آج آپ پوری دنیا میں بھی ہمارکت اپنے آپ کا ہنسلہ بڑا کریں گلی گلی میں بال بیتنے والے میں وہ بھی پچاس آٹھ ہزار روپے کی مارکٹ ہونائی دوستو یہاں پر پچاس آٹھ ہزار روپے کی مارکٹ سے آپ دنیا ہلا سکتے ہیں دنیا کلیر اور آپ ایک انٹرنیشنل گیم میں ہیں اور یہ کھیل ہے فوریوری آپ ایک انٹرنیشنل گیم میں کھیل ہے آٹھ منٹ باقی ہونلی ہمارے پاس اور امید ہے آپ سبھی دوستوں کو آج کے شیشن میں سے جرور اپنے اپنے لیے سبھی کو کس نہ کس مللا ہوگا کلیر جس بھی انسان کو آپ یہ شہد کھلائیں گے وہ آپ کو یہی کہے گا کہ یہ پروڈکٹ بیسٹ آف دا بیسٹ گیرنٹی کرتا ہوں اور آپ دیسائیڈ کریں کہ یہ بس سو لوگوں کو کھلاؤں گا آگلے مطلب آنے والے تیس دن میں سو لوگوں کو شہد کھلاؤں گا کلیر اور آپ کو پانچ دس لوگ جرور ملیں گے جو آپ کے ساتھ اس بزنس میں آئیں گے سو لوگوں کو آپ پیسٹ کے بارے میں بتائیں اور کام کرنے والے آپ کے ساتھ پتہ نہیں دنیا کے کون سے پہنے میں آ جائیں گے ابھی راکیش شرمہ میرے ساتھ بزنس کر رہا ہے بارہ سو گلومیٹر سے یہ لڑکا میرے ساتھ جوائن ہوا جھالا وارڈ سٹی سے جوائن ہوں گا میں پنجاب میں بیٹھا ہوں جو جھالا وارڈ سے آئیں وہ بات الگ ہے کہ ابھی ہم ملتے ہیں لیکن میں تو نہیں جانتا ہوں اس نے جو کام کرنا کام کی تعلاش ہوئے ہیں وہ جھونڈ لیں گے بس اس سے پہلے آپ میں دم ہونا چاہیے کہ آپ ایک اچھے لیڈر ہو جانتے ہیں جو انسان آپ کو بھروسہ کرے آپ اس کو صحیح راستے پر لے کر جا سکے آج بہت سارے ہمارے جو سینئر ان کے ساتھ دنیا کی ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ لوکیشن سے لوگ رہتے ہیں سو آپ سبھی دوستوں نے اپنے اردگرد کی مارکیٹ کو کبر کرنا ہے نمبر آف ٹو سی 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 یہ سب چیزیں لائنے لگ جائیں گے اور امید ہے آپ سبھی دوست دل سے اس کام کو کریں گے اور دوسری بات جس بھی انسان کو آپ بزنس میں کامیاب کروانا چاہتے ہیں لے کر آنا چاہتے ہیں کوئی بھی تیچر اپنے بچوں کو نہیں پڑھاتا کسی اور سکول میں لگاتے ہیں کہ نہیں لگاتے ہیں آپ نے چاہے بندے نے پی ایچ بھی کر رکھی ہو پھر بھی وہ اپنے بچوں کو کسی دوسرے سکول میں لے کر جاتے ہیں کیوں لے کر جاتا ہے جی؟ کیونکہ باپو باپو ہوتا ہے اور ماسٹر ماسٹری ہوتا ہے کلیر؟ سو اس لیے آپ جس بھی انسان کو کسی بھی دوست کی زندگی بدلنا چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ میرا فلان دوست بھی منجود سنگ جی کی طرح ہے جیسے منجود سنگ جی سنگو سر نندہ سر کے ساتھ جڑ کر سکسس ہو گئے میرا فلان دوست بھی کامیاب ہو گئے فلان بھی کامیاب ہو جائے تو آپ ان کو میٹنگ میں بٹھائیں شام کو آٹھ بجے آپ کو ہر روز ایک نئے سینئر سے ملنے کا موکہ اپنی نالج ہی نہ بانٹیں آپ کی نالج کن کے لیے کام کرے گی جو ان کے ساتھ آئیں گے اور جو آپ کے ساتھ آئیں ہیں آپ ان کے لیے بھائی ہو دوست ہو فرینڈ ہو جو بھی ہو لیکن سینئر دوسرے ہیں تو آپ میٹنگ میں بٹھائیں وہ کسی نہ کسی ساتھی کی باتوں سے سن کر گرسیجن لیں گے اور پھر وہ بھی دھماکے کر دیں گے بات کر رہا تھا یہ انٹرنیشنل گیم ہے دوستو انٹرنیشنل بیزنس ہے اور جیسے ویرات کولی کو کرکٹ ملا ہے مہندر سنگھ دھونی کو کرکٹ ملا ہے اور کھلاڑیوں کو کوئی اور گیم ملی ہے اسی طرح سے آپ کو بھی انٹرنیشنل کھیل کھیلنے کا موقع ملا ہے اور یہ کھیل اپ فوریور کے لیے اور آپ ایک شاندار کھلاڑی بن سکتے ہیں اور اپنے آپ کو انٹرنیشنل سٹیج پر ری پریزنٹ کر سکتے ہیں تھینکیو سو مچ آپ سبھی دوستوں کی جبردست ایکسائیٹمنٹ میں موسیقی